انڈیا کی بات مان لی اور پاکستان کو اس میں نہیں بولایا اس اجلاس میں کیونکہ چائنہ سے تو ہمارا گلہ بنتا ہے دیکھیں چائنہ سے تعلق اور پاکستان کے اس نحج پر پہنچ چکے ہیں یعنی ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں چائنہ کے ساتھ ہم نے وہاں پہ چائنہ کو لاکھڑا کیا ہے کہ جہاں پر اگر انڈیا کے کہنے کے اوپر جو چائنیز اوثورٹیز ہیں انہوں نے جو ہائی لیول ٹائلوک انڈ گلوبل ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ چوبیس جون کو ہوا جس کے بارے میں کل میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی کہ پاکستان کو کیوں نہیں ڈالا گیا اچھا ہوا ہی ہو ہے کہ پاکستان کے فورن آفیس نے اس کو سیدھا سیدھا انڈیا پر الزام لگا دی ہے پاکستان جو امریکہ بھی ہمیں ہاتھ و ہاتھ لے گا عرب کنٹریز بھی ہمیں اسی طریقے سے رکھیں گے اور باقی دنیا بھی کرے گی لیکن اب لگتا ہے کہ دنیا کی سوچ کافی چینج ہو چکی دوستو میں میں اندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصور سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک لیٹسٹ اور جبردست ویڈیو جس میں کیسے اب چائنہ نے بھارت کے دباؤں میں پاکستان کو برک سے لات مار دی ہے تو کئی نہ کئی آج پوری پاکستانی میڈیا میں ہر کم سا مچا ہوئے کہ کیسے ہماری سید سے بھی میٹھی دوستی آج بھارت کے دباؤں میں آکے ہمیں لات پہ لات پڑھو آ رہی ہے تو کئی نہ کئی یہ پاکستان کی آج اس دیویٹ میں بھی آپ دیکھو گے فکر یسوب جی کے ساتھ بھی ایک ویسلیشن کیا ہے پاکستانی نے کہ ہماری فورین پولیسی بلکل فیشت دی ہے جس کی وجہ سے ہم آج ہر جگہ سے لات مار کھا رہے ہیں تو کئی نہ کئی آج بھارت بھارت کا جو پرباؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ویسل میں کوئی بھی سمیلن ہو چاہیے بھارت کسی کا حصہ ہو چاہی نہ ہو تو بھی بھارت کو بلائیا جاتا ہے یہ جرمنی میں ایک ساکسیات ادھارن پیس کیا ہے بھارت نے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ کیسے پاکستانیوں کو مرچی لگ رہی ہے چائنا کی لات کھانے کے بعد دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنے پرتی کے لیے ضرور دیں دوستو دوست ہیں اور ہم کس کے دشمن ہیں اور جو ہمارے دوست ہیں کیا واقعی وہ ہمارے دوست ہیں ان تمام سوالوں کا جواب ملے گا بھی دو تین دن سے پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کرواتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اس پر سوال اٹھا رہے تھے اور وہ تصویر تھی برکس کے ایک اجلاس کی ایک سیشن کی اور اس پر سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ پاکستان کہاں ہے پاکستان اس سیشن میں کیوں نہیں شامل ہوا پاکستان نے اس اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی پاکستان اس سے ایپسنٹ کیوں ہیں یہاں پر کیوں نظر نہیں آ رہا اب فورن افیرز کی طرف سے آسیم افتخار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان برکس کے اس اجلاس میں کیوں نہیں گیا جس میں پرمننٹ میمبرز کے علاوہ تقریباً ٹو ڈزن سے زائد چوبیس سے زیادہ کنٹریز نے شرکت کی ایک ہائی لیول ڈائلوگ تھا یہ برکس کا جس میں چوبیس پچیس کنٹریز شامل ہوئے وہ کنٹریز کے جو اس کے میمبر نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کو شامل کیا گیا لیکن اس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا اچھا اس میں سپوکس پرسن آسیم افتخار صاحب نے جو کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے برکس اجلاس کی کامیاب میزبانی پر چائنہ کو مبارک بات پیش کی ہے اور مبارک بات پیش کرتے ہوئے برکس کے تنظیم کے ایک میمبر کنٹری کی جانب سے پاکستان کو اجلاس میں شرکت سے روکنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے یعنی پاکستان نے چائنہ کو کہا ہے کہ بڑی بڑی مبارک بات کے آپ نے اجلاس کروایا کنڈکٹ کیا لیکن اس میں ایک میمبر نے ہمیں شامل ہونے سے روک دیا ہے اچھا انہوں نے میمبر کا نام نہیں بتایا مطلب وہ نام بتا دیتے ہیں آسیم افتخار صاحب سے ہم بات کریں وہ نام کہنے میں کیا رشتہ بتاتے دیکھیں برکس کے کتنے کنٹریز ہیں جو پرمننٹ میمبرز ہیں آپ کو بتائے دیتے ہیں برازیل ہے روشیا ہے چائنہ ہے ساؤتھ افریکہ ہے اور بھارت ہے اب نہ تو ہمیں برازیل سے کوئی پرابلم ہے نہ برازیل کو ہمیں پرابلم ہے کوئی روشیا کو بھی ہم سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ابھی تو عمران خان وزٹ کر کے آئے ہیں ان کو تو بڑا جو ہے وہ لڑلا ہونا چاہیے اس وقت پریڈنٹ پورٹن کا پھر آپ ساؤتھ افریکہ کو بھی ہم سے کوئی پرابلم نہیں ہے پھر چائنہ تو ہمارا شہد سے میٹھی سمندر سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی دوستی ہے تو پھر ایک بھارت رہ جاتا ہے کہ جس کو پاکستان سے پرابلم ہو سکتی ہے اور ہے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو برکس کے اس اجلاس میں شریک ہونے سے روکا ہے جس میں چوبیس پتیس سے زیادہ کنٹریز شامل ہوئے اب یہاں پر سوال یہ نہیں بنتا کہ بھارت نے پاکستان کو کیوں روکا دیکھیں بھارت پاکستان کو روک سکتا ہے وہ کیوں نہیں روکے گا آپ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمن ہیں اور ہم تو یہ کہتے رہے کہ دیکھئے ایف ایٹی ایف کی جو لسٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا بھارت نے پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں شامل رکھنے پر جو ہے وہ کوششیں کی پاکستان کے خلاف پھر ڈی ایس پی پلس ٹیٹس کے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف کوششیں کی جاری ہیں کہ اس میں بھی پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کیا جائے پھر اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کو جو اگر گلوبل فورم ہے یا عالمی منظرنامے پر پاکستان کو اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ بھارت ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب ہم اتنا بہت سارا کہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر تو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ انڈیا نے ایسا کیا انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اچھا ان کے بھی ہمارے بارے میں جو ہیں وہ ایسی ریزرویشن وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا دہشت گردی ہوئی سب کچھ ہوا سوال یہ نہیں ہے سوال اصل میں کیا بنتا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ چائنہ نے انڈیا کی بات مان لی اور پاکستان کو اس میں نہیں بلائیا اس اجلاس میں کیونکہ چائنہ سے تو ہمارا گلہ بنتا ہے دیکھیں چائنہ سے تعلقات پاکستان کے اس نیچ پر پہنچ چکی ہیں یعنی ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں چائنہ کے ساتھ ہم نے وہاں پہ چائنہ کو لا کھڑا کیا کہ جہاں پر اگر چائنہ کا ہی دشمن انڈیا یعنی چائنہ اور انڈیا کی تعلقات بھی آپ جانتے ہیں کیسے ہیں جس طرح پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں بلکل اسی طریقے سے بھارت اور چائنہ کی تعلقات شاید اس سے بھی زیادہ شدید ہیں لیکن پھر بھی چائنہ اپنے اس دشمن ملک کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کنٹری جس کو کہتے ہیں کہ شہد سے میٹھی دوستی اس کو آنے پہ جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں بلاتے اگر آپ کہتے ہیں تو پاکستان کو بلاتے اور پاکستان کو نہیں بلائے جاتا تو اس وقت اس میں امتحان ہے اور جو انڈیا کے کہنے کے اوپر جو چائنیز اوثورٹیز ہیں انہوں نے جو ہائی لیول ڈائلوگ انڈ گلوبل ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ چوبیس جون کو ہوا ہے جس کے بارے میں کل میں ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی کہ پاکستان کو کیوں نہیں ڈالا گیا اچھا ہوا ہیوں ہے کہ پاکستان کے فارن آفیس نے اس کو سیدھا سیدھا انڈیا بھی الزام لگا دیا ہے پاکستان کے فارن آفیس نے نام نہیں لیا لیکن اویس لئے انڈیا ہے فارن آفیس آسم کی جو سپوکس پرسن ہے آسم اپتخار انہوں نے کہا کہ جو جو ایک بریس جو اس پلیٹ فورم ہے ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ جو ہے اس کے ایک میمبر نے پاکستان کی جو میمبر شپ ہے وہ بلوک کی ہے اور پاکستان کیا کہہ رہا ہے پاکستان مبارکیں دے رہے تھوڑے دن پہلے پاکستان کہہ رہا تھا جناب کے ہمارے فورم پرائم میسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور چین یہ ہو جائے گا اور چین کے ساتھ وہ ہو جائے گا اور ہم سارے زندگی تھکے نہیں ہیں یہ کہہ کہہ کہ stronger than iron اور پتہ نہیں deeper than ocean and sweeter than honey پتہ نہیں کیا کہہ جو جو ہمارے پاس adjectives ہوتے تھے ہم نے سارے لگا دی ہے اس کے اوپر just to make it like پاکستان اور چین کی بڑی strategic partnership اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور چین کی بڑی partnership رہی ہے اور ابھی بھی ہے لیکن لیکن international politics میں دوستو it's all about interest کوئی دوستی نہیں ہوتی اگر ہم اس چیز کو اور یہ ہماری leadership بڑے اچھے سے سمجھتی ہے آج اگر چین نے پاکستان کو برکس کی سائیڈ لائن پر جو high level dialogue and global development کروایا ہے جس پہ چین کے پریزیڈنٹ یہ کہتے تھے جناب کہ ہم تو south-south cooperation کی بات کر رہے ہیں we are talking of south-south cooperation normally میں پہلے بھی کل ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ south-south cooperation is all about کہ جو southern hemisphere ہے اس میں چائنا کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ اپنا role play کرنا ہے اور ہمیں وہاں کی لوگوں کو uplift کرنا ہے لیکن یہ صرف باتوں کی حدتہ کی ہے ایک ہم نے سیر لنکا میں دیکھا کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے اور چین کسی کو نہیں بچا سکا ٹھیک ہے جی آئی ایم ایف اور باقی لوگ بھی کوئی نہیں پہنچے اور ایک پاکستان ہے جہاں کی condition یہ ہے کہ ہمیں جو loans کے لیے ہم کتنی مشکل میں ہیں اور اگلے دن جو پاکستان کی economic advisory council ہے اس میں یہ بات کی گئی جو 35 ارب ڈالر جو چائنیز investment پاکستان میں ہے جس کا نام دیا گیا foreign funded investment جو کہ چائنہ کیا اور کس نے اتنی 35 ارب ڈالر پاکستان میں لگائیں اس میں پاکستان کی جو minister صاحب اور پوری committee نے یہ conclude کیا کہ 43% investment جو ہے that is flawed وہ اس کا کوئی سرپ آؤں ہی نہیں ہے اور بس وہ صرف یہ پیسہ آگیا اور ہمارے اوپر وہ کرزیں چاڑ چکے ہوئے ہیں یا ہم نے وہ پیسہ واپس کرنا ہے یا صرف ہسترہ کی چیزیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے وہ پاکستان کی friendship چائنہ کے ساتھ کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چونہ لگانا ہمیں بہت باز نہیں آئے وہ کسی کو بھی ماف نہیں کرتے ہم تو پھر پہلے گریب بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں تو چاہیے تھا پیسہ ہی پیسہ چاہیے تھا اب دیکھیں شرمندگی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بلیم کروں گا میں پاکستان کو بلیم کروں گا what is the logic behind the logic behind is کہ بھائی اگر آپ اتنے جوگے ہوتے آپ کا اتنا development clout ہوتا آپ کا اتنا diplomatic capital ہوتا تو کیوں نہ بلاتے آپ کو کیوں نہ بلاتے پاکستان کس گروپ کا ممبر پاکستان سیو کو ممبر سیو کو کوئی آل نہیں برکس کا ایمپورٹنٹ اگر فورم ہو ہے وہ آگے بات کر رہے ہیں انہوں سیونٹین اور ممالک ڈال لیے پاکستان جو ہے وہ صرف جی سیونٹی 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 جائنہ اس کے ہم بھی ہم بھی میمبر ہیں کیونکہ جی سیونٹی سیونٹی کیسے رکھیں گے اور باقی دنیا بھی کرے گی لیکن اب لگتا ہے کہ دنیا کی سوچ کافی چینج ہو چکی ہے بالکل فخر کافی امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے انتخاب کیا ہے ہماری فورن پالیسی کے کانڈکٹ کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے ذکر کی ہے کہ ہماری فورن افیرز میں ہم نے کافی ویکنس شوک کی ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی نیبرز کے ساتھ خاص انڈیا جو کہ ہمارا ایک آرک رائیول ہے اس کو دنیا کی گلوبل سٹیج کے اوپر بہت زیادہ پذرائی مل رہی ہے اب آپ دیکھیں پھر اب دیکھیں کہ انڈیا نے اب ریسنٹل کیا کہ وہ G20 کا سمیٹ جمہو ان کشمیر میں جو انڈیا آپ پھر جمہو ان کشمیر وہاں پہ ہوسٹ کدے گا یعنی آپ can imagine the confidence that انڈیا has gained on the global stage کے ایک disputed territory which is declared disputed by the united nations سکیوٹی کاؤنسل وہاں پہ وہ G20 سمیٹ کا انڈیا دے رہا ہے اب ان سب چیزوں کی جو حد کیا ہے وائی انڈیا میکن سو مچ پرگریس وان در فوران افیر سرن ان ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں حالانکہ پاکستان جو ہمارا جو فوران سروس جو گروپ ہے یہ one of the most کام پیٹنٹ پیپل اور جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہیں بکوز ایف فرین سرن آفیس میں ان کی کالیبر کو دیکھتا ہوں کیونکہ ایک رکروٹمنٹ سے گزرتے ہیں ان کی سرنگ سرنگ ہوتا ہے پھر ان کی انٹریو سٹیج پھر ایک بڑی ایک ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد اس سٹیج پہ جاتے ہیں اب دیکھیں اس میں کافی جواہت ہے کہ ہماری کیوں فورا پالیسی ہم لیک کر رہے ہیں انڈیا سے ایک تو اس میں تھوڑا سا جو ہم دیکھیں تو ہمارے کچھ سرکمسٹانسز